ناظرین میرا نام ڈاکٹر شہریار جووندہ ہے اور میں کنسلٹن چائلڈ ایڈلیسنٹ اینڈ ایڈلٹ سکائیٹرسٹ ہوں میں اپنی کلنکل پریکٹس پر بہت کاملی یہ دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کے شادیوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بہت اچھے گھروں کی اچھی لڑکیوں کو مناسب رشتے ملنے ہی پا رہے ہیں میں نے اپنی کلنکل پریکٹس پر یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ایف ایسی کے بعد اے لیولز کے بعد باہر پڑھنے چلی جائے امریکہ یا انگلینڈ پڑھنے چلی جائے بیچلرز کے لیے ماسٹرز کے لیے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کی رشتے ملنا اور مشکل ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات مختلف ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے لیے جو لوکل لڑکے ہوتے ہیں شاید وہ اتنے سمارٹ اور انٹیلیجنٹ نہیں رہتے ان کے لیول کے مطابق نہیں رہتے کیونکہ انہوں نے یوکے میں یا یو ایس میں جو ایکسپورجر حاصل کیا ہوتا ہے اس کے حساب سے جو لوکل لڑکے ہیں وہ شاید اتنے ان کو پالش نظر نہیں آتے تو یہ ایک کمپیرزن ڈرو ہو جاتا ہے دوسری طرف اگر لڑکا باہر سے پڑھ کے آئے تو اسے پچاس سینکرو رشتے مل جائیں گے لیکن اگر لڑکی پڑھ کے آئے تو مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ٹپیکل میل منٹیلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا لڑکا اپنے سے بہتر یا انٹیلیجنٹ لڑکی کو ایکسپٹ عام طور پر نہیں کرنا چاہتا اور وہ تھریٹن ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی دوبارہ سے پڑھ کے آئی ہے یہ تو شاید مجھ سے بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگی مجھ سے بھی زیادہ تیز ہوگی اور وہ لڑکا تھریٹن ہو جاتا ہے اس لئے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی لڑکیوں میں اپنینٹرز شورد نہ کریں تو گویا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ باہر سے پڑھ کے آنے کے بعد لڑکیوں کو بچیوں کو پشتے کے مسائل ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہتا کہ بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے لیکن مائنفول رہنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ بھی درپیش آتا ہے ایک اور مسئلہ جو میں اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھتا ہوں ناظرین اس کی بہت سارے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں اس لئے کیونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لڑکے کی ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں دنیاوی حساب سے دینی حساب سے وہ اس کا خامند ہوتا ہے لیکن کلچرلی اس کا خامند اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی ہوتی ایسی سیچویشنز میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکی کی پوزیشن بہت آکورڈ ہو جاتی ہے لڑکا اس سے ڈیمانڈز کرتا ہے جو کہ ایک خامند اپنی بیوی سے کرتا ہے لیکن چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہوتی تو لڑکی کے بیریئرز ہوتے ہیں کلچرل سوشل بیریئرز ہوتے ہیں جسے وہ کراوس نہیں کر پاتی اور اس کے نتیجے میں کھچڑی پاک جاتی ہے ٹینشنز ہوتی ہیں لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ نگاہ کے فوری بعد ہی رخصتی کر دینی چاہیے اور اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے جو منگنیاں دیر تک چلتی ہیں ان میں بھی یہ مسائل دیکھنے میں ملتے ہیں تو شادی بیعہ کی یہ جو مسئلے ہیں دیکھنے میں آیا کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں شادی سے پہلے بھی یا تو شادیاں ہو نہیں رہی دیر سے ہو رہی ہیں یا اگر ہو رہی ہیں تو اس کے بعد شادی کے بعد کے مسئلے کچھ اور نویت اختیار کر جاتے ہیں مائنڈ پروفیشنلز تیرپی سینٹر میں ہمارے پاس سائیکولوجسٹ ہیں تھرپسٹ ہیں جو کسی بھی ویڈر سے اگر انگزائیٹی ٹینشن پریشانی ہو تو ہم کانسلنگ پروائیڈ کرتے ہیں ہم آپ کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں شکریہ